تو دجالی نظام کیا ہے ہر شے پر قبضہ لالچ دے کے خریدو بک جائیں گے لوگ لیا ان کو جو بکتا ہے اور بک جاتے ہیں لوگ لالچ دے کے خریدو حکمرانوں کو خریدو مولویوں کو خریدو سیاستدانوں کو خریدو برا مت مانیے گا اس لئے پہلے مولویوں کو کہہ دیتا ہوں سلامات بھیجی محمد آل محمد پر برا مان جائیں تو میری صحت پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا تیس سال سے میری باتوں کا سب برا ہی مان رہے ہیں سلامات بھیجی محمد آل محمد پر بیج دو لالچ دو خوف اور دہی میں آتے خوف طاقت مار دیں گے تم کو ختم کرتے ہیں وہ مارا کی نہیں مارا مار رہے ہیں کی نہیں مار رہے زبانیں بند کر دو کار دو زبانیں بولنے نہ پائے کوئی کسی کی آواز نہ نکلے لہذا ختم یہی ہے نا اور پھر اس کے بعد عیش و عشرت پہ لگا دو یہی دجال کہیں سارے کام اس کے بھندے ہزار کہتے ہیں ہزاروں ہاتھ ہوں گے یہ ہزاروں ہاتھ سے مرادی ہے کہ ہزاروں بھندے جال ہوں گے نا فریب کے کسی کو عیش کے ذریعے کسی کو کسی چیز کے ذریعے کسی کو کسی چیز کے ذریعے کسی کو بلیک میل کر کے کسی کو بگر ختم کر دو چھٹی آرے لیکن اس کے بعد ایک بات اور بھی تو لکھی ہے جہاں یہ پورا سسٹم لکھا ہے کہ دجال کا یہ سسٹم ہوگا پوری دنیا پہ کنٹرول ہو جائے گا اس کا آئی ایک آنک کہتے ہیں نا دجال کی یہی بتایا نا ریواز دجال کی ایک آنک ہوگی وہ ایک آنک سمجھ بھی نہیں ہے ابھی تک آپ کو آگئی کی نہیں آئی آج کے دور میں تو سمجھ میں آجانا چاہیے کہ وہ گلوبل آئی ہے کیا وہ ایک آنک ہے کیا جو ہر جگہ بنی وہ یہی آنک ہے دجال کی سلوات بھی دیئے محمد آلِ محمد پر پس ایک بار اور سلوات انعیت فرما دیجئے گا لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ایک بات اور ہے ہر جگہ میں نے کہا نا کسی مکتب کی قید نہیں جہاں بھی علامات ہیں جو مسترد علامات ہیں ان میں ایک علامت ہے کہ پوری دنیا دجال کے سامنے سرینڈر کر دے گی گھٹنے ٹیک دے گی دجال کے مقابلے میں سب سرینڈر کر دیں گے سارے جتنے بھی ساری دنیا کے لوگ سجدہ کریں وہاں سجدے کا لفظ ہے نا مطلب سرینڈر کرنا سجدہ کریں گے تو ہمارا انداتا ہے تو ہمارا آقا ہے تو ہمارا سب کچھ ہے سرینڈر کریں گے لیکن اب ایک لیکن ہے ساتھ کہ پوری دنیا سرینڈر کرے گی سجدہ کرے گی دجال کو سجدہ کرے گی نہیں کریں گے سجدہ ہم کو ختم کر دے گا مار دے گا فٹنش کر دے گا ایک مختصر سی جماعت یہ بھی علامات کہ مومنین کی ایک مختصر سی جماعت اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے گی اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے گی یہ ہے علامات اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے گی مومنین کی اور اس وعدے پر اور اس یقین کے ساتھ جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور روئے زمین پر تمہیں غلبہ دوں گا تو میں ان طاقتوں کے مقابلے میں فتح یاب کروں گا ایک مومنین کے جماعت یہاں تک کہ وہ آگ اور خون کے سمندر کو پار کر لے گی یعنی پیدر پہ ایک مسئیبت دوسری مسئیبت تیسری چوتھی پانچویں ان کی مسئیبتیں ختم نہیں ہوں گی برسوں تک مہینوں کی بات نہیں ہے برسوں تک لیکن وہ ثابت قدم رہیں گے ہر آگ اور خون کے سمندر کو پار کرتے چلے جائیں گے پار کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مراد کو پا لیں گے اور جس کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ ان کی قیادت کے لیے آ جائے گا ایک سلوات دے جیے محمد آل محمد پہ ادھر پہ قرآن مجید میں اس طرح اشارہ بھی ہے محسن تمن تدخل الجنة والم یاتکم مصنو اللذین خلو من قبلکم مصتهم الباساؤ وزراؤ وزلزلو حَتَّى يَقُلَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهِ عَلَىٰ اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب کیا تم نے یہ گوان کر لیا کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے آسانی سے جیسے کہ آج کل لوگ خیال کرتے ہیں لہا ہمارا تو کوئی ذمہ داری ہے نہیں ہم آئی تو کوئی پہ آگے آجی قبلہ تشریف لے ہیں اچھا لگے گا سلوات دے جیے محمد آل محمد پر جدا کرنا اجازت ہے ایک بار سلوات انہیں فرما دیجئے محمد آل محمد پر ہماری تو کوئی ذمہ داری ہے نہیں ہم دے تو جنت میزانی کے لیے آئے جنت میں چلے جائیں گے بات ختم ہو گئی ہم آجیب لوگ ہیں ہمیں پیدا کر دیا گیا دنیا میں ہماری کوئی ذمہ داری ہے نہیں ہمارے حقوقی حقوق ہے مس ہمارا حق دیے جاؤ ہماری کوئی ذمہ داری ہمارا کوئی فریضہ نہیں دنیا میں کچھ ہوتا رہے ہمارا اسے واسطہ نہیں بھئی ہم ان سیاست میں نہیں پڑھتے یہ سب سے مکروح سیاست ہی یہ جملہ ہے اپنی جان چھوڑانے کے لیے ہمارا کسی سے کیا تعلق ہے یہ سب سے مکروح سیاست یہی ہے ہمارا کسی ہے یعنی غیر جانب دار ہو یعنی تم نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو تو بھی زیارت وارثہ پڑھنا چھوڑ دو زیارت وارثہ پڑھنا چھو دو کیونکہ وہاں ایک لعنت ان پر بھی ہے ایک لعنت غیر جانیم داروں پر بھی ہے بھائی پڑھ لینا پھر جا کے غور سے کہ جو نہ ادھر ہیں نہ کہتے ہیں ہمارا ان سے کسی سے کوئی تعلق نہیں نہیں اگر ان سے ان سے کسی سے تعلق نہیں تو تمہارا ظالم سے تعلق ہے کیونکہ تمہارا فریضہ تھا مظلوم کے لئے آواز اٹھانا مظلوم کا ساتھ دینا تمہیں نظر نہیں آرہا تھا دیکھنے رہے تھے تم لوگ مرد عورتیں بچے چلا رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَذَفِينَ مِنْ رِجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْلَدَانِ الَّذِينَ يَقُلُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَاذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَحْلُهَا وَجَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَا وَلِيَمْ وَجَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَا نَسِيرًا تمہیں نظر نہیں آرہا کہ مظلوم مرد عورتیں بچے فریاد کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں چلا رہے ہیں مابود ہمیں نجات دے اس بستی سے جس کے لوگ ظالم ہیں ربنا خرجنا من حَاذِهِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اَحْلُهَا ہمیں اس بستی سے نجات دے دے جس کے لوگ ظالم ہیں انہیں اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں اپنی بارگاہ سے ایک ولی بھیج دے اپنی بارگاہ سے مددگار بھیج دے انسانوں سے کہہ رہا ہے پروردگار کہ تمہیں سنائیں نہیں دے رہی آواز یعنی کیوں ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے ہو کیوں ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہو کیا سمجھتے ہو تم پر یہ بات نہیں آئی گی تاریخ کا یہ اصول نہیں ہے غیر جہاندار بھنس جاتا ہے بات میں آخر میں اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں ادھر جاؤں بچے گا کوئی نہیں یہ جو آگ لگنی شروع ہوئی ہے اس میں کوئی نہیں بچے گا کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہم تک آنے میں دیر رکھیں تو بھول جاؤ یہ ایک ایسا کھیل جو شروع ہوئے اس میں یا حق ہوگا یا باطل ہوگا بس اور کوئی تیسرا راستہ نہیں کیا تم نے گمان کر لیا ایسے چلے جاؤ گے جنت میں جیسے تم سمجھتے ہو ابھی تک تم پر وہ مسئیبتیں وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں پر آئی تھیں مسطھم البعثاؤ وزراؤ وزلزلو مسئیبتوں نے بلاؤں نے بیماریوں نے بھوک نے افلاس نے زلزلوں نے ہلا ڈالاؤں نے حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول اور جو ان پر ایمان لائے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا اٹھے مطا نصر اللہ اے اللہ تیری مدد کب آئی گے اب پھر تسلی دے اللہ انہا نصر اللہ قریب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد پہنچنے والی وہ جو میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ جہاں انسانیت بے بس ہوتی ہے وہاں سے مشیط کا کام کا آغاز ہوتا ہے سلوات بھی دیئے بحمد آلِ بحمد پر سمجھ بھائی بھائی تو ایسے نہیں ہے کہ انسان سوچ رہا ہے جو مسنت پر بیٹھا ہوتا ہے کہ میں جو کرتا چلا جاؤں جیسے کرتا ہے کون پوچھنے والا ہے ایسا ہوا نہیں تاریخ میں کہ ظلم کی رسیت انہی دراز ہوئے ایک حد تک دراز ہوتی اس گھر پکڑ لیا جاتا ہے پھر گرفت کیسی ہوتی ہے ظالم کے مظلوم سے مظلوم کا ظالم سے بدلے لینے کا جو دن ہے وہ ظالم کے مظلوم پر ظلم کرنے سے سخت دن ہوتا ہے تاریخ میں نظر نہیں آئے کہ کیسی گرفت ہوئی سب کی نظر نہیں آرہا کون گٹر سے نکلا تھا کون نالی سے نکلا تھا کون سرنگوں میں چھپاوا تھا کون جنگل میں چھپاوا تھا کون ریت کے اندر چھپ گیا تھا ایک ریت میں بھی تھا جو عراق سے نکلا تھا زمین اگل دیتی ہے ظالموں کو نہیں رکھتی اگل دیتی ہے بہار اگل دیتی ہے نگل دے جاؤ ان کو ختم کرو ان کا قصہ موسیقی